اتوار کی چھٹی کے باوجود سرکاری افسران سارا دن متحرک رہے اور ڈینگی کے خطرے کے تداروں کی تدابیر پر عمل کرتے نظر آئے سیکٹری محولیات سعید والا نے کذافی سٹیڈیو میں محکمہ محولیات کے دفاتے اور ملہکہ گارڈنز میں صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا اور غیر ضروری اشیاء کو فوری طور پر ہٹانے کا حکم دیا نیو مسلم ٹاؤن میں ال ڈی ای کمیونٹی سینٹر میں افسران کے لیے تربیتی سیشن منقب کیا گیا جس میں ان کو ڈینگی بخار کی وجوہات اور ان سے بجاؤ کی تدابیر سے آگاہ کیا گیا ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل مریم کیانی، محمد عثمان، ایم ڈی واسا میاں عبداللہ اور چیف انجینئر ٹیپا سعید اختر سمیت دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے ڈی جی پی آر پنجاب ہیڈکوارٹر میں ہونے والی ڈینگی ورکشاپ میں ڈائریکٹر ایڈبین ارشیہ سعید، ڈائریکٹر لاہور ڈیویجن، عارف چودری، ڈیپٹی ڈائریکٹر اور ڈی جی پی آر کے عملے نے خصوصی طور پر شرکت کی محکمہ بلدیات کے زیر احتمام لاہور کی ڈیڑھ سو یونین کانسلز نے جاری انصدادے ڈینگی مہین کے سلسلے میں ٹاؤن ہال میں ورکشاپ منقب کی گئی جس میں ارکان پنجاب اسمبلی خواجہ عمران نظیر اور آجاسم شریف، سیکرٹری بلدیات خیضر حیات گوندل، کمیشنر جواز رفیق ملک، ڈی سیو نوریمن مینگل نے بھی شرکت کی سیکرٹری بلدیات خیضر حیات گوندل نے بتایا کہ اس مہین کی نگرانی کے لیے سیول سیکرٹیریٹ میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے انصدادے ڈینگی کے ماہیٹ ڈاکٹر وسیم اکرم نے بتایا کہ ایک سال میں ڈینگی جیسی موزی ووا پر کافی حد تک کابو پانے اور اس سلسلے میں پنجاب حکومت کی انتق مینط نے دوسرے ممالک کو بھی ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے انٹیگریٹڈ پروگرام ہم کر رہے ہیں جس میں ہم انوائرمنٹ کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں کیمیکل کا یوز بھی جن سے وہ منیمم کر دیا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے آپ اگر دیکھیں کہ اس ٹائم میں جتنی گورنمنٹ ہماری پولٹیکل لوگوں کی جتنی کمیٹمنٹ ہے وہ اس چیز کی اکاسی کر رہی ہے کہ لوگ جن سے ویل پروپیرڈ ہیں ویل انفارمڈ ہیں اور کمیٹڈ ہیں کمیشنر نے ٹائم میں گلبرگ ٹاؤن کے زیر احتمام استزادے ڈینگی وارک میں بھی شرکت کی اور گھر گھر جا کر پمفلٹ سکسین کیے گلبرگ کے ایک ہی گھر سے ڈینگی لاروہ ملنے پر جواد رفیق ملک نے اسے تلف کرا دیا اور علاقہ میں ڈینگے کچھ سپریہ کرنے کی ہدایت کی کمیشنر نے افسران کے ہمرا گلبرگ نرسری اور گرو مانگر قبرستان کا بھی دورہ کیا اور قبرستان کے باہر کھلے آن ٹائرز کی فروس پر دکاندار کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا لہور کے جتنے ٹاؤنز ہیں جتنے پروینشل ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے جو عوامین مائن دے ہیں پلٹیکل ورکرز ہیں انجیوز جو ہیں ان سب کو ہم نے آج شامل کی ہے کہ ایک موقع رہرسل کرے اور کس کس جگہ پہ ہم نے جانا ہے روٹس کا پتہ لگ جائے گا پرابلمز ہمیں پتہ ہے کہ جہاں جہاں پہ ہے جیسے قبرستان ہے قبرستانوں کے وزٹ ہوں گے ٹائر شاپس کے ہوں گے گھروں کے وزٹ ہوں گے تو یہ آج اس کی رہیسل ہے اور پورا لہور میں آج موبیلیزیشن کافی زیادہ ہے سب اس کی انشاءاللہ اگلے اتوار کو اس کو امبر پور طریقے سمنا دو ستمبر کو لہور سمیت صوبہ بھر میں انٹی ڈنگی ڈی منایا جائے گا اور اتوار کی رہیسل نے افسران و ملازمین سمیت شہریوں کا حوصلہ بھی بڑھا دیا ہے کہ ڈنگی کو شکست دی جا سکتی ہے کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹرز کے ہمراہ دورے نایاب سٹی فورٹی ٹو